ایک دم دیکھیں یہ کیسا دھانا دھانا ہے ایک دم سے ہمارا جو ہے آج یخنی پلاو بننے کے لیے تیاری میں ہے یہ میڈیوم سائز کے تین آنین ہم لوگ نے ڈال کے اس میں اپڑا کر رہے ہیں یہاں کے جو ہے ہمارا یہ مٹن جو ہے وہ گل کے ریڈیو چکا ہے تو کبھن ڈیٹھ کے جی مٹن ہے اور ون کے جی رائس رائس جو ہے بسمتی رائس ہم لوگ نے یہاں کے پانی میں سو کر کے رکھ دیئے ہیں آدھے گھنٹے بعد ان کو نکالنا ہے پھر دیکھتے ہیں جی پلاو ہمارا کیسا بنتا ہے آج بڑی عید کا بڑا پلاو سپیشل بکرا پلاو تین میڈیوم سائز کے آنین یہاں پہ جو برانو رہے ہیں یہاں پہ دو آلو بھی اس میں ڈالیں گے اور دو ٹوماتو اور تھوڑا سا ہلکا سا مسائلہ رکھ کے یخنی پلاو ہمارا جبنے گا مٹن یخنی پلاو پیاز آئل موس جو ہے ہمارا سنری پرانو نا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جی ایک گارلک تھوڑی سی جنجر کوٹ کے اور اس کے دو آج یہ ٹوماتوز 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 کاٹ کے رکھ دیئیں یہ ہوکے اچھا بن جائے ٹوماتوز ٹوماتوز میں ڈال دیئیں کیکہ پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے مسالہ ہمارا ہمارا اگضا ہماری فکification ہونے والا ہے ساتھ میں یہ آلو ہمارے پہتین کسی کی آلو ڈال لuitیں اس نے اور جب یہ کو معظ comenz ک 준비 ہے کبھی بھوڑیں گے سوڑ کی بھوڑوں پہٹین کنڈ مثال شامنے کے لیک wond Nhائم سوڑیں گے پہ قیمیں گے جو ہے مسائلہ تقریبا ہمارا بند کے جو ہے وہ ریڈی ہے ہم لوگ اس میں ڈالیں گے جی میٹ ہمارا جو مٹن ہے بکرا وہ اس میں ڈالیں گے اس میں میں اتفاہ سا گرم مسائلہ ایڈ کیا ہے ایک چمج باکی اس کا اپنا نیچرل کرلہ ہے یہ گیا ایڈی ہے ایڈی ہے ایڈی ہے ایڈی ہے یہ دھو مات دی جیتنا ہے ایڈی ہے ہم لوگ اس کو تکاو سا فکریں گے جی فری مٹن ساکریں گے تو کچھ سا جو آپ مسائلہ کا ٹیسٹ میٹ میں اچھے سے بیٹھ جائے کپی در ہے میری پاس رہا اب اس کو پانچ میٹ کے لیے چھوڑ گئیں میڈیم آنچ بھی مسالہ موسٹ ہمارا جو ہے بھون چکے ہیں پٹاٹو اور مٹن جو ہے ابھی ہم لوگ اس میں ڈالیں گے یہ مٹن سٹاک یہ اور یہ ہمارے رائس جو تھے تقریباً آتا گھنٹا بسمتی رائس اس کو سوک کر کے رکھا تھا ابھی پانی ریموو گر دیا ہے یہ میں نے لیا جی یہ والا چار کپ رائس تو ابھی یہ والی چھے کپ جو ہے یخنی ہے جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے پیسے یوزلی ہوتا تو ڈبل ہے لیکن بسمتی رائس ہے پہلے سے سوک بھی کیا ہوئے تو یہ کم پانی میں جو ہے ایزیلی پک جائے گا ابھی یہ والے جو کپ ہیں چھے کپ اس میں جو ہوا یخنی جو ہم لوگ اس میں ڈالتے ہیں یخنی اس میں ڈال دیا ہے میں نے تقریباً چھے کپ ساڑھے پانچ کپ سے تقریباً وہ برابر ہو گئے تو ابھی اس کو بوائل آنے تک جو ہے ہم لوگ پکائیں گے جیسے ایک بوائل آئے گا تو اس میں پھر ہم در بسمتی رائس میں ڈال دیں گے تھوڑا بوائل آنے کے بعد آپ اس میں سالٹ ویرا چیک کر لیں آپ کو کوئی مسالہ ویرا کر چاہیے تو اس میں ڈال سکیں اس ٹیج پر پانی کے جو ہمارے ہم بوائل آ چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جی وائٹ بسمتی رائس ایک ہے چمچ کو زیادہ گھمانا نہیں ہے ایک داخل گھمالیاں بہت ہے اس میں ابھی اس میں پانی ڈرائی ہونے تک آپ پانی بلکل ڈرائی نہیں کرنا لیکن یہ ہے کتنا بہت سار ریجل اس کے بعد ہمیں گھمد گائیں گے بات میں بہت سر آپ کی دکھانگی تقریباً چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں رائز ڈالے ہوئے ابھی ہم لوگاں نے اس میں سے پانی ڈرائی کرنا ہے اس لیے جو پتیلے کے کور ہے وہ اتار کے ہم لوگاں نے اس کو پکایا ہے تھوڑا سا ہائی فلم پہ لیکن اس کا پانی چکے تھوڑا سا کم ہو جائے کچھ بہت بہت اچھی آ رہی ہے آثنٹک ریسپی ہے آرابک سٹائل میں کوئی زیادہ مسائلہ نہیں ہے ابھی اللہ کرے کہ اچھا بن جائے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پانی اس کا بلکل جو ہے وہ کم ہو گیا ہے ابھی اس سٹیج پہ ہم لوگ اس پہ اس کو دھمپے لگائیں گے کم از کم پچیس سے تیس منٹ جو میں دھمپے لگاؤں گا کیونکہ میں نے پانی پا کام ڈالا تھا تو تاکہ رائس جو ہے وہ دھم میں گل جائے آلو بھی ہمم اسے بلکل ایر ٹائٹ کر کے جو ہے دھمپے لگا دیا ہے نیوز پیپر ڈال کے اوپا تھوار سا ویٹ ڈال دیا ہے تاکہ اس کا سٹیم جو ہے جتنا بھی وہ اندر رہے سٹیم میں رائس پک جہرام سے ابھی ملتے ہیں جی بیس سے پچیس منٹ بعد یہ لے جی ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے وہ ریبک سٹائل یخنی پلاو جو ہے ماتن یخنی پلاو دن کے جو ریڈ ہو چکا ہے شاندار لوگ خوشبو بھی بڑی پیاری آ رہی ہے ابھی ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے ملتے ہیں ایک دم دیکھیں یہ کیسا دھانا دھانا ہے میٹ کا پیس یہ یہ یہ